بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہم ران خان نرندر مودی کا ایک خط آیا تھا اور اس خط کے اندر اس نے زہر کا انجیکشن لگایا ہوا تھا یعنی اس میں دہشت کا ذکر تھا اس کے اندر دشمنی کا ذکر تھا اور بڑے طریقے سے اس نے اپنا بیانیاں جو ہے وہ پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کی تھی لیکن کیونکہ بین الاقوامی دباؤ ہے اور نرندر مودی اب ان حالات سے نکلنا چاہتا ہے جس میں اس نے اپنے ملک کو پھسا دیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی سپورٹ بھی نہیں ہے تو ایک نئے پینترے کے تحت اس نے کیونکہ پاکستان نے کچھ اچھے بیانات دیئے بھی تھے اس کے بعد اس نے یوم پاکستان پر وزیراعظم پاکستان کو مبارک بات کا ایک خط لکھا اب اس خط کا جواب سب انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس خط کا جواب دیا ہے آپ اس کا جواب سمپلی پڑھ لیں یا نرندر مودی کا خط سمپل طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ اس کے اندر تلاش کریں تو یہ دونوں خط ایک دوسرے کا سوال اور جواب ہیں عمران خان صاحب نے اس پورے خط کو اس طریقے سے لکھا ہے کہ نرندر مودی کے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کا جواب اس کے اندر دیا ہے اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ جن الفاظ کی موجودگی میں بھارت نہ آپ کے اوپر کوئی ہملی اٹھا سکتا ہے اور بھارت کو اس کے اٹھائے ہوئے ہر پروپیگنڈا کا اور ہر چیز کا جواب بھی مل رہا ہے یہ بڑا ٹیکنیکلی خط لکھا گیا ہے پرائم میریسٹر اور پاکستان کی جانب سے اب ان دونوں خطوں کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کیا چل رہا ہے میں دونوں خط آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دونوں خطوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی جو ہم پڑھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نرندر مودی کا خط دیکھئے کہ نرندر مودی نے اپنے خط میں جہاں سے شروع کیا ایکسیلنسی اور پھر آگے کہ پاکستان کے قومی دن کے موقع پر میں پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اس پہلے نکتے کا جو جواب ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں دیا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو وزیراعظم پاکستان نے لکھا خط اس میں جو جواب ہے اس کو دو پیراگراف کے اندر انہوں نے تقسیم کیا ہے اس پہلے حصے کا I thank you for your letter conveying greeting on پاکستان day ایکسیلنسی میں یوم پاکستان پر آپ کی مبارک بات کا شکر گزار ہوں The people of Pakistan commemorate this day by paying tribute to wisdom and for sight of our founding fathers in a visioning and independent sovereign state where they could live in freedom and realize their full potential یہاں عمران خان صاحب نے ایک تکڑا جواب بودی کو دیا ہے بودی نے کہا کہ پاکستان کے قومی دن کے موقع پر میں پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان کے لوگ اس دن کو اپنے ان بزرگوں کی جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے ان کی شاندار سوچ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مناتے ہیں جنہوں نے ایک آزاد اور خودمختار ریاست کا خواب دیکھا اور پورا کیا جس ریاست میں پاکستان کی یہ لوگ آزادی کے ساتھ رہیں اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں اب یہاں پہ نرندر مودی کو صرف جواب نہیں دیا بلکہ عمران خان صاحب نے آئینہ دکھایا ہے کہ ہم قائد عظم محمد علی جناب ہم حضرت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور دیگر جتنے بھی پاکستان کو بنانے والے ہمارے بزرگ تھے ان سب کو شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں اور وہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک ملک بنانا پڑے گا جو آزاد ہو جہاں آزادی کے ساتھ رہ سکے جو خود مختار ہو جہاں ہم اپنے فیصلے کر سکے اور جہاں پہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاسکیں آج اگر انڈیا میں دیکھیں تو بھارت میں آزادی نہیں ہے اقلیتوں کو آج اقلیتوں کے لیے میرٹ نہیں ہے اقلیتوں کے لیے تو چھوڑیں ہندووں کی ذات پاتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ بے شک جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو اس کو آگے نہیں آنے دیتے مسلمان جب تک اپنا نظریہ نہیں چھوڑ دیتا تب تک وہ اس کو کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے انہوں نے جو مسلمان کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے عضر الدین کو بے شک کیپٹن بنایا لیکن پھر اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے وہ بھی آپ کے سامنے پابندیاں ہیں وہاں پہ انڈیا میں تو خان صاحب نے نہ صرف جواب دیا کہ ہم یہ دن کیوں بناتے ہیں بلکہ ان کو بتایا کہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے تم سے الگ ہو کر اپنے لیے آزاد خود مختار ملک حاصل کیا جہاں نہ صرف آزادی سے رہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں جو انڈیا میں اب نہیں ہو سکتا کشمیر کے لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی جو باتیں دیں وہ بلکل ٹھیک دیں وہ صحیح کہہ رہے تھے ہم سے غلطی ہوئی ہم انڈیا کے ساتھ شامل ہو گئے تو آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے دوسرا جو نکتہ نرندر مودی کا پہلے میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں کہ نرندر مودی نے اور کیا کہا نرندر مودی نے کہا کہ as a neighboring country انڈیا desires cordial relations with the people of Pakistan for this an environment of trust devoid of terror and hostility is imperative انہوں نے کہا کہ ایک ہمسائے ملک کے طور پر بھارت یہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں ابھی اس کو یہاں تک آپ روگتے ہیں میں اگلا حصہ اس کا آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اچھے تعلقات قائم ہوں چلیں اس کو ساتھ ملا دے تو اگلے جملے کو بھی میں نے آپ کو اگریزی میں پڑھ کے سنایا پھر اس نے ساتھ کہا جس کے لئے بھروسے کی فضاء چاہیے جو دہشت اور دشمنی سے پاک ہو جس میں دہشت اور دشمنی موجود نہ ہو یہ اس کا اگلا نقطہ ہے نرندر مودی کا پیرا گراف کہ ایک ہمسائے ملک کے طور پر بھارت یہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور ایک ایسی فضاء ہو بھروسے کی جو دہشتگردی اور دشمنی سے پاک ہو اب اس کا جواب جو پرائی منسٹر پاکستان نے دیا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور وہ ہم سب کے دل کی آواز ہے اب کشمیریوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ پرائی منسٹر پاکستان نے ان کا جو گلہ ہے وہ دور کر دیا ہے پیپل پاکستان آلسو ڈیزائر پیسفل کوپریٹیو ریلیشنز ویڈ آل نیبرز انکلیوڈنگ انڈیا اس پہ درہا غور کر لیں انہیں نے کہا کہ ہم سب سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں انڈیا سمیت کوئی انڈیا کو ہم نے سپیسیفائی نہیں کر دیا ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ان میں انڈیا شامل ہے یعنی انڈیا کو ہم نے باقیوں کے بیچ میں ایک شامل کر کے رکھا لیکن انڈیا نے سمپلی پاکستان کے بارے میں بات کی تو اس کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان انڈیا کو کیا سمجھتا ہے یہ سوچ کا اور بیان دینے کا فرق ہے انکلیوڈنگ انڈیا یعنی انڈیا کو بھی شامل کر لیں ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے ہم کنونسٹ ہیں اس بات کے اوپر کہ دیوریبل پیس اینڈ سٹیبلیٹی ان ساؤت ایشیا اس کنٹیجنٹ اپن ریزولونگ آل آوٹسٹینڈنگ ایشوز بیٹوین انڈیا اور پاکستان ان پرٹیکلر دہ جمہو اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ انہوں نے کہا پاکستان کے لوگ بھی ہم سایہ ممالک سمیت بھارت سمیت ہم سایہ ممالک سے اچھے اور پر امن تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ ساؤت ایشیا میں پائدار امن اور استحقام کے لیے پاکستان اور بھارت میں تمام تنازیات جن میں خاص طور پہ جمہو اینڈ کشمیر کا تنازہ ہے ان کا حل ناگوزیر ہے یہ کہا پرائی منسٹر اور پاکستان نے جمہو اینڈ کشمیر نہ دہشت نہ دشمنی انہوں نے دہشت اور دشمنی کا نام لیا تھا تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا یہاں امن ہو جائے گا استحقام ہو جائے گا سب ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انڈیا اور پاکستان اپنے بیچ میں موجود معاملات کو حل کریں جس میں خاص طور پہ جو مسئلہ ہے مین مسئلہ ہے وہ جمہو اینڈ کشمیر کا ہے لہذا جمہو اینڈ کشمیر کے بارے میں جو انگلی اٹھائی جا رہی تھی وہ بات یہاں پہ عمران خان صاحب نے کلیر کی ہے اگلا نقطہ جو نرندر موڈی کا تھا اس کو ذرا دیکھ لیں آپ کے اس نے اور مزید کیا تھا انہوں نے کہا کہ فور دس این انوارمنٹ آف ٹرسٹ نیوائٹ آف ٹیرر اینڈ ہسٹیلٹی ایز ایمپیریٹیو کہ اس کے لیے جو ہے بروسے کی فضاء چاہیے تو دہشت اور دشمنی سے پاک ہو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی جملہ سنا ہے تو اس کا جو جواب عمران خان صاحب نے دیا ہے اس نقطے کا خاص طور پر انہوں نے کہا کہ سازگار محول یا فضاء پیدا کرنے کے لیے بامقصد اور نتائج کے حامل مذاکرات جو ہیں ان پہ انحصار ہوگا عمران خان صاحب نے کہا کہ جو محول جس کی آپ بات کر رہے ہیں اچھا سازگار محول اگر پیدا کرنا ہے تو وہ صرف بامقصد مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آؤ بیٹو بات کرو کچھ میڈیوں پر ظلم کرنا بند کرو ان کے ساتھ جو آپ جبر کر رہے ہیں وہ کرنا بند کریں ان کے اوپر جو قانونی پابنیاں آپ لگا رہے ہیں وہ کرنا بند کریں اس سارے سے کچھ نہیں ہوگا جو ہوگا مذاکرات کے ساتھ ہوگا آؤ بیٹو ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں دونوں ایٹامک پار ہیں لڑیں گے تو دونوں تباہ ہو جائیں گے ہمارے پاس ایسا کوئی مکینیزم نہیں ہے پرائیم نسٹر نے پہلے کہا تھا کہ انڈیا ہمیں کوئی مزائل بھیجتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس میں ایٹم بم آرہا ہے یا یہ خالی بارود کے ساتھ آرہا ہے تو ہم اس کا جواب مجبور ہوں گے ایٹم بم کے ساتھ دینے کا کیونکہ ہم انتظار تھوڑی کریں گے کہ انڈیا کا پہلے پھٹے تو ہمیں پتا چلے گے یہ ایٹم بم تھا تو اب ہمیں ایٹم بم مارے گے نہیں تو اس لیے دونوں ملک اس خطرناک حد تک طاقتور ہیں اور اتنے خطرناک ان کے پاس اتھیار ہیں یہاں پہ گھوری ہے وہاں پرتوی ہے اس قسم کے اتھیار ہیں تو اگر یہ چلتے ہیں تو یہ پورا خطہ تباہ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ ہو جائے گی لہذا بیٹھو مذاکرات کرو اور بامقصد مذاکرات کرو اور اسی سے وہ فضا بنے گی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو چوتھا نکتہ تھا نرندر مودی کا اور اس نکتوں کے پر مجھے بات کرنی ہے کیونکہ خبریں ہیں یہ انٹرنیشنلی بڑی خوفناک مودی کے بارے میں ان کا خاص طور پر انسانیت کے لیے اس مشکل وقت میں میں پاکستان کے لوگوں کو نیک تمنائیں بھیجنا چاہتا ہوں جو کرونا وبا کے چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس کا جواب عمران خان صاحب نے بڑا مختصر سا دیا ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے خان صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کے لوگوں کی کرونا وائرس سے لڑائی میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور اس کے بعد دونوں نے آخری لائن ایک جیسی لکھی ہے کہ ایکسلنسی میری نیک تمناوں کو قبول فرمائیں تو دونوں نے ایسے لکھا ہے لیکن اس لیٹر کے اندر نرندر موڈی کو اس کے ہر پروپیگنڈا اور اس کے ہر سوال کا جواب مل گیا اور جو کشمیریوں کی خواہش جو پاکستانیوں کی خواہش ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر اور پاکستان نے نہ صرف سفارتی آداب کو ملہوزے خاطر رکھا سفارتی آداب کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے اپنے کیس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا تو یہ ایک بہترین اور مکمل جواب ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے جو چار پوائنٹ انہوں نے اٹھائے تھے ان چاروں کا مناسب جواب وزیراعظم پاکستان نے دیا ہے تو یہ ایک اچھا جواب تھا جو بھارت کو ملا ہے اب آج ہوں اس خبر کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں پر سب سے پہلے یو ایس نیوز کے اندر یہ خبر چھپی ہے رویٹرز نے بھی اس کو چھاپا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت بڑے پیمانے پہ انڈیا میں ویکسین بن رہی تھی جو غریب ممالک کے لیے بنائی جا رہی تھی اور وہ ویکسین بینل اقوامی ادارے بنوا رہے تھے اقوام متحدہ کی زیرنگراری بن رہی تھی یہ و ایچو کا کوویکس کا ایک پروگرام ہے گاوی کا ایک پروگرام ہے ان پروگرام کے تحت یعنی وہ جو ویکسین الائنس ایک بنا تھا گاوی جی اے وی آئی یہ اس کا پروگرام ہے اس کے تحت اب افریقہ اور ایشیا کے جو غریب ملک ہیں ان کو ویکسین ملنی تھی بھارت کیونکہ دنیا میں ویکسین بنانے کی سب سے زیادہ صلاحیتیں اور فیسلیٹیز بھارت کے پاس ہیں تو دنیا بھر میں جو ملک بھی ویکسین بناتے ہیں وہاں پہ سستے میں تیار ہو جاتی ہے تو وہ بھارت جاتے ہیں اور وہاں پہ ویکسین بناتے ہیں اپنے فارمولاس کو دنیا بھر کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں فارماسوٹیکل وہ بھارت میں لے جاتی ہیں اور وہاں پہ ویکسین تیار کرتی ہیں اور وہاں سے وہ ویکسین کو اپنے اپنے ملکوں میں لے جا کے استعمال کرتے ہیں اب دو چیزیں ہوئی ہیں ایک چیز تو مجھے اسد عمر صاحب نے بتائی ہے کہ جو ویکسین دوسرے ملکوں کو ملنی تھی وہ اس لیے بھی ڈیلے ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ اور یورپ کے اندر مغربی ممالک میں ویکسین کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بہت تیزی سے ویکسین جو بھارت سے بن رہی تھی وہاں پہ شفٹ کی گئی ہے دوسری یہ خبر آئی ہے جو بہت سارے اخبارات نے دیا ہے میں آپ کو یو ایس نیوز سے سب سے پہلے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ غریب ملکوں کو ملنے والی ویکسین کا ایک بڑا حصہ جو ان کو جانا تھا یا ابھی تک چلے جانا تھا وہ حصہ بھارت نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ویکسین اب تک بنی ہے اس میں بہت تھوڑا جن ملکوں کو دیا جانا تھا غریب ملکوں کو وہ پہنچا ہے اس کا حصہ یعنی پاکستان کو نہیں ملی دیگر کئی غریب ملکوں ان کو نہیں ملی اور جتنی کوانٹیٹی میں ملنی تھی اتنی تو بالکل نہیں ملی افریقہ اور ایشیا کے کئی ممالک رہ گئے جتنا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ویکسین ان کو نہیں ملی لیکن بھارت اپنے ملک میں اس کو رکھ رہا ہے اور مغرب میں اس کو بھیج رہا ہے تو یہ ایک زیادتی کر رہے ہیں بارال یہ ویکسین بھارت کوئی اپنے پیسوں سے نہیں بنا رہا یہ صرف بھارت میں بن رہی ہے یہ ویکسین یونائٹڈ نیشنز کا ڈبلیو ایچو کا ادارہ ہے آگے کوویکس جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا اس کے تحت یہ ویکسین بننی تھی انہوں نے تیہ کرنا تھا کس کس کو کب کب کتنے کتنی دینی ہے تاکہ سب ملکوں کو ایک ساتھ ویکسین لگے اس کا یہ نعرہ تھا کہ تب تک تمام لوگ محفوظ نہیں ہوں گے جب تک سب کے سب ہر کوئی محفوظ نہیں ہو جائے گا تو سب کو محفوظ کرنے کے لیے ہر کسی کو محفوظ کرنا ہوگا ہر آدمی کو ویکسین لگانی ہوگی یہ ان کا نعرہ تھا لیکن اس کے باوجود بھارت ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے اور ویکسین وہاں پہ رکھ رہا ہے یہ بھارت کے اوپر الیگیشن لگا ہے دی ٹربیون نے بھی اس کو چھاپا ہے پاکستانی اخبار ہے پھر اس کو دہ ہندو نے چھاپا ہے بھارتی اخبار ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کرونا وائرس اس کو بھی ویکسین ملنی تھی لیکن وہ کریے رہا ہے کہ جو طریقہ کار بنایا تھا ڈبلیو ایچو نے یا کوویکس نے کہ پہلے ان ان ملکوں کو یہ ویکسین پہنچانی ہے اتنی بھارت نے رکھنی ہے اتنی پاکستان کو دینی ہے اتنی افریقہ کو دینی ہے اتنی افغانستان کو دینی ہے اتنی سیر لنکا کو نیپال کو بوٹان کو ہر ملک کو بنگلہ دیش کو سب کو ایسے ویکسین آپ نے ڈبلیور کرنی ہے اور اتنی اتنی کوانٹیٹی میں جائے گی بھارت اپنے بات اتنی رکھے گا انہوں نے آبادی اور پنڈیمک کے لحاظ سے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو یہ جو گلوبل پروگرام تھا یعنی عالمی سطح کا ایک پروگرام تھا اس کے اصولوں کو توڑتے ہوئے بھارت ویکسین بھارت میں رکھ رہا ہے اور بھارت میں لگا رہا ہے اور یہ ویکسین ہے ایسٹرازینکا یہ وہ ویکسین ہے جو تیار کی گئی تھی اکسورڈ میں ایسٹرازینکا اور یہ ویکسین اب بھارت نہیں دے رہا اس کے بعد الجزیرہ میں چپا ہے بیگست چیئر آف انڈین میڈ ویکسین فور یو اینڈ ڈرائیو سٹے ان انڈیا جو اقوام مدحدہ نے ویکسین بنائی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انڈیا نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور وہ نہیں دے رہا اور یہ چیز جو ہے وہ شو ہو رہی ہے یونیس ایف کے ڈیٹا کے اندر کہ جو غریب ملکوں کو غریب قوموں کو جو ویکسین جانی تھی بھارت نے وہ دینے میں ڈیلے کر رہا ہے ہیلے بہانے کر رہا ہے اور اپنے ملک میں اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ تو وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہیں زیادہ آتی ہے کہیں کم آتی ہے دنیا کے وہ ملک جنہوں نے بڑا اپنے اپنے چلاک ہٹ درمی اور دھونس یہ ساری چیزیں آپ کو بار بار نظر آتی ہیں میری حسد عمر صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا اب ہم بھارت پہ انحصار نہیں کر رہے غابی والی ویکسین پہ بھی انحصار نہیں کر رہے ہم اپنا ایک طریقہ کار بنا رہے ہیں اور جون تک ہم کوشش کر رہے ہیں تمام وہ لوگ جو خطرے میں ہیں جن کی امواعت ہو سکتی ہیں کرونا وائرس سے یعنی وہ لوگ جو پچاس سال سے اوپر کی عمر کے ہیں ان سب کو ہم کور کر لیں گے اور کچھ نہ کچھ کر کے ان سب کو ویکسین ہم لگا دیں گے اور اس کے بعد باقی لوگوں کی طرف آئیں گے تو یہ اٹھارہ سال سے اوپر تک کہ لوگوں کو ویکسین لگانی ہے آنے والے ایک سال کے اندر غالباً یہ سب کو لگ چکی ہوگی اب تک کے لئے اتنی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ